بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ پریٹیپ ٹیل کو یورپی یونین کی طرف سے بقیدہ طور پہ اگاہ کر دیا گیا ہے ریٹن اور یورپی یونین کا کیا جواب آیا ایمیگرینٹس کے بارے میں اس پہ بات کریں گے ریفیوجی کونسل نے بڑی وار نہیں جاری کیا برطانیہ کو وہ کیوں جاری کیا اس پہ بات کریں گے اور آخر میں یورپین سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کے پاس کل کتنا ٹائم ہے اپلائی کرنے کے لیے اور سپونڈ کرنے کے لیے اس پہ آخر میں بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کرونا کی صورتحال پہ اگر برطانیہ کو دیکھا جائے تو برطانیہ اور یورپی یونین کی کنڈیشن دن با دن بہتر ہوتی جاری ہے اور برطانیہ میں اب تک جو ہے وہ کافی بہتری کی گنجاش اس وجہ سے بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ویکسین جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ لگائی جاری ہے بوری جونسن نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ تمام باتوں کو رپیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آنے والے وقت میں برطانیہ میں مزید جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کیا جائے گا لوگوں کا ان کا کہنا تھا کہ آدھے سے زیادہ آبادی کو پہلی دوز لگا دی گئی ہے اور آنے والے وقت میں ہم بہت کوشش کریں گے کہ بہت جو ہے وہ پہلی دوز کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری دوز کو شروع کر دیا جائے یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم انڈیا کی مدد کرنے جا رہے ہیں ہم انڈیا کو ہر طرح سے جو ہے فسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ وہ اس وبا سے نکل سکے انڈیا کی یہاں تک بعد ہے وہاں پہ کنڈیشن انتہائی بری ہو چکی ہے وہاں کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی جاری ہے دن با دن اور ہر چوبیس گھنٹے جو آنے والے ہیں اس میں پرانا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے ابھی بھی پونے چار لاکھ جو مریض ہیں وہ نئے سامنے آئے ہیں سب سے بڑا جو انڈیا کو اس وقت مسئلہ درپیش ہے وہ ہے آکسیجن کا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت سارے ہسپٹلز کے مریض جو ہیں وہ دم توڑ گئے ہیں جس میں دلی سرے فرستہ دلی کے سب سے بڑے بڑے جو ہسپٹلز ہیں وہاں پہ جتنے کرونا کے مریض زیرے علاج تھے وہ تمام نے دم توڑ دیا کیونکہ ان کی آکسیجن ختم ہو چکی تھی اس سارے معاملے میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آگا کلافز کر چکا ہے انڈیا کا اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مزید پرولم جو ہیں وہ انڈیا کو فیز کرنی پڑے ادھر سے پاکستان نے بھی آفر کی ہے پچاس ایدی ایمولنس اور بمی میڈیکل کا عاملہ لیکن ابھی تک انڈیا کی طرف سے اس آفر کو اکسپٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کا ہوئی جواب دیا گیا ہے اور مسلمانوں سے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں سے انڈیا کی حکومت نے دعا کی اپیل کی ہے کہ وہ دعا کریں کہ انڈیا میں کرونا وارد جو ہے وہ ختم ہو اور اس کے لیے گلی معلومیں جہاں پہ مسلم عبادی زیادہ تھی وہاں پہ راؤنڈ لگا کے پولیس والوں نے التجاہ کیا ہے کہ مسلمان جو نمازوں میں اور ویسے دعا کریں تاکہ انڈیا میں کرونا کا جو افیکٹ ہے وہ ختم ہو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والے وقت میں مزید ویکسی نیشن کے لیے انڈیا کی حکومت کافی تیزی دکھا رہی ہے لیکن ابھی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آکسیجن کا ہے آنے والے دن کافی اہم ہے انڈیا کے لیے پاکستان کے لیے اور باقی اردگرد کے ممالک کے لیے باقی کمام دنیا نے تقریبا ان کنٹیز کے لیے بین بھی لگا دیا کہ ان کی فلائٹس نہ تو انہی ملکوں میں جا سکتی ہے اور نہ ہی آ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پریٹیپ ٹیل کی پریٹیپ ٹیل کو بقیدہ دور پر یورپی یونین کی طرف سے جواب مل چکا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے یورپی یونین کی طرف سے یہ جواب آیا ہے کہ ایمیگرینٹس کو جو کہ انگلر چینل کو عبور کر کے یوکے میں چلے جاتے ہیں ان کو کسی طور پر بھی اکسپٹ نہیں کیا جائے گا یہ یاد رہی کہ پریٹیپ ٹیل کی پہلی جو کوشش ہے ایگریمنٹ کی وہ ہے یورپی یونین کے ساتھ کیونکہ زیادہ تداد میں جو ایمیگرینٹس جو اسائلم سیکر یوکے میں انٹر ہوتے ہیں وہ یورپی یونین کے راستے سے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پریٹیپ ٹیل چاہتی ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ ایگریمنٹ کرے یوکے کے ساتھ کہ وہ ان اسائلم سیکرز کو ان ایمیگرینٹس کو واپس لیں گے لیکن یورپی یونین کی طرف سے صاف جواب آیا ہے پہلے انڈویجولی ممالک نے جواب دیا تھا لیکن اب یورپی کمیشن کی طرف سے جواب آیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے ہم یوکے کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یوکے مزید ممبر ہے یورپی یونین کا اس وجہ سے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ آپ پریٹیپ ٹیل کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا کیونکہ یورپی یونین کی نکار کے بعد اب پریٹیپ ٹیل اسائلم سیکرز کو رہیش اور باقی سہولتیں دینے کے علاوہ اور کوئی چالاجوئی نہیں کر سکتی کیونکہ جو بھی اسائلم سیکر یوکے میں پہنچتا ہے ان کے پاس ایڈنٹیٹی کی پراؤلم ہوتی ہے اور دوسری سب سے بڑی پراؤلمیں اسے جو کی کی ہے ایگریمنٹ کیونکہ بریکسٹ کے بعد ہر ملک کے ساتھ انڈیویجولی ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اس صورت میں یہ ڈپورٹ کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکیں گے واقعہ ہی آنے والے وقتیں برطانیہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے ان کو ڈپورٹ کرنا ان ممالک میں ہی کر سکتے ہیں جن جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ سائن ہے اب بات کرتے ہیں ریفیوجی کونسل کی ریفیوجی کونسل نے بہت بڑی وارنگ جاری کیا برطانیہ کی حکومت کو کہ جو اسائلم سیکرز اس وقت بیریکس میں ہیں جو اسائلم سیکر اس وقت ہوتلز میں ہیں ان کو اتنا برا کھانا پروائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ اسائلم سیکرز کو ہمیں ہاسپٹل بھیجنا پڑا کیونکہ ان کے چند دنوں میں تین تین کلو تک ان کا وزن جو تھا وہ کم ہو چکا تھا اس کی یہی وجہ تھی کہ کھانا اچھا نہیں تھا وہ نہیں کھا سکتے تھے اس وجہ سے ان کو ساتھ یہ پراؤلم ہوئی اور ریفیوجی کونسل نے وارنگ جاری کیا کہ یہ تمام چیزوں کا صدباب کیا جائے اسائلم سیکرز کو بہتر کھانا پروائیڈ کیا جائے ورنہ وہ اپنے آئندہ عمل کے لیے تیار رہے اس کے بارے میں اب ریفیوجی کونسل کیا کر سکتی ہے زیادہ زیادہ جو تجزیہ نگارہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ریفیوجی کونسل جو ہے وہ عدالت کی طرف جا سکتی ہے اور وہاں پہ ہوم آفس کو بلوا سکتی ہے اور اس تمام کاروائی کا ان کو ذمہ دار ٹھہرا سکتی ہے آنے والے وقت میں ہوم آفس اس کا کیا اثر لیتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال ہوم آفس کچھ ایسی اکٹیوٹیز کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسائلم سیکرز ریفیوجیز کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں مبتلا ہو چکی ہیں یہی کہنا تھا ریفیوجی کونسل کا اور آنے والے وقت میں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہوم آفس نے اپنے کونٹریکٹر جو کہ فوڈ سپلائر ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہ کیا اور وہ فوڈ کی کوالٹی نہ بہتر کی تو مزید اسائلم سے ایک اوز و ریفیوجی جو ہے ان کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں یورپی یونین سیٹلمنٹ سکین میں آنے والے لوگوں کے لیے میں نے کالے ایک نیو شیئر کی تھی جس میں کافی زیادہ کنفیجن پائی گئی یورپی یونین سیٹلمنٹ سکین والوں کے لیے اور انہوں نے مجھے کومنٹ کیا کہ مزید اس میں ذرا ڈٹیل کے ساتھ بتایا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کال میں نے نیو شیئر کی تھی اس میں یہ نیوز تھی کہ سولہ مئی سے امپلائرز جو ہیں وہ آپ کی چیکنگ شروع کر سکتے ہیں آپ سے ڈاکومنٹس پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر جو کہ سولہ جون بنتا ہے اگر اس ٹائم کے اندر اندر ان کو تمام ڈاکومنٹس یا آئی ڈی نہیں پہنچائی تو وہ اطلاع دیں گے ہوم آفیس کو اگر آپ نے پہنچا دی تب بھی اگر نہیں پہنچائی تب بھی انہوں کا ان کے ذنیا تمام ریکارڈ دینا جہاں آپ کام کرتے ہیں جب آپ کا ریکارڈ ہوم آفیس کے پاس پہنچ جائے گا جن کا ریکارڈ جن کے پاس پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی اگر انہوں نے دو ہفتے کے اندر اندر جو رہتے ہوں گے تیس جون تک نہ اپلائی کیا تو ان کو ڈیپورٹ کرنے کے آرڈر ہوں گے اور یکم جلائی کو ان کو پکڑ کے ڈیپورٹ کیا جا سکے گا یہ ہوم آفیس نے انانسمنٹ کی تھی جو میں نے کل آپ لوگ کے ساتھ نیوز میں شیئر کی تھی تو دوستو یہ تھی اب تک کیا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے